السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلک نبی خلفه نبی فإنه لا نبی بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون كلهم يزعم نبی اللہ فإنه لا نبی بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فإنه لا رسول ولا نبی بعد او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين سب احباب ایک مرتبہ دروت شریف پڑھ لیں اللہ کی رحمتیں برس پڑھیں گی اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سب سے پہلے تو اکابرین احرار قائدین احرار کہ میں شکر گزار ہوں جن کی دعوت مجھے عزیز القدر عزیز محترم نبیرہ امیر شریعت حضرت مولانا سید اتاو المنن شاہ صاحب دعوت برکاتہ ام کے ذریعے موصول ہوئی میری حاضری انشاءاللہ میری مغفرت میری نجات شفاعت رسول کا ذریعہ ہوگی اللہ ہم سب کی حاضری کو شفاعت پیغمبر کا ذریعہ بنائیں مجلس احرار کے اس مبارک سٹیج پر مجھ جیسے طالب علم کے لئے کچھ بولنا کوئی آسان کام نہیں یہ سٹیج یہ ممبر خطیب الامت بطل حریت امیر شریعت سید اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا سٹیج ہے اور ان کے بعد کیا طوفانی اور علمی اصحابِ علم و روحانیت کی چہکاروں کا سٹیج ہے مجھ سے قبل مشاہ اللہ حضرت ملانا سید اتاو المنان شاہ صاحب دعوت برکاتہ ان کا آپ نے بیان سنا ہم سب کا ایمان تازہ ہوا میں تو کچھ طالب علمانہ باتیں ارز کروں گا خدا کرے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں اتفاق کی بات ہے آج میں سیئل بخاری کے جب درس میں تھا تو کتاب و صلات میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا بابن فی ثوب الاحمر اتفاق سے آج میری حاضری بھی یہاں تھی یہ باب سرخ کپڑوں کے بارے میں ہے ابو جحفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرخ قبہ میں ہیں خیمہ میں ہیں عوضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں آپ نے وضو کر لیا جس برطن میں وضو کیا وہ وضو کا پانی لے کر کے آ رہے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وضو کے پانی پر لپکے ہوئے تھے کوئی پانی کو ہاتھ لگا رہا تھا کوئی کسی کے ہاتھ پہ جس پہ وہ وضو کا پانی لگ چکا تھا اس کو ہاتھ لگا لگا کے اپنے چہرے اور بدن پہ مل رہا تھا حد ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر ہوئی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمراء صلی اللہ العنزت رکعتائین اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبہ سے باہر جلوہ افروض ہوئے اور سرخ لباس میں تھے اور آپ نے سامنے سترہ کے طور پر لکڑی گڑی ہوئی تھی اور آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے دورکات نماز عدب فرمائی آج میرے پاس اگر سرخ کرتا ہوتا تو میں بھی پہن گیا تھا بالکل کیوں نہیں دی البتہ میں نے سرخ رمال آج ساتھ رکھ لیا تھا کہ احرار والوں کے جلسے پہ جا رہا ہوں تو کوئی تو سرخ مناسبت ہو اور یہاں آ کر کہ اس ہم سفر میریج حال کا جو ٹائٹل دے گا وہ بھی سرخ تھا حضرت ملنہ اکمل صاحب کو میں نے ارز کیا یار زبردست انتخاب کیا آپ نے اور ماشاءاللہ سٹیج پر تو سرخ پوشاک تکابر کا تو آپ منظر دیکھی رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ سرخ لباس بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک استعمال سے ثابت ہے شمائل کی ایک روایت ہے غالبان حضرت جاویر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے چودھویں رات کی رات تھی اور چاند جگمگا رہا تھا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں تھے اور چاند کی چاندنی میں مجلس جمی ہوئی تھی فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا اور آپ کو دیکھتا میں چاند کو دیکھتا اور آپ کو دیکھتا فیصلہ کروں کون زیادہ چمک رہا ہے فرماتے ہیں دل نے گواہی دی کہ آپ کی چمک چاند کی چمک سے زائد تھی اصل مقابلے کے لیے وہاں کوئی چیز نہیں تھی چاند سے بہتر کہ جس سے مقابلہ کیا جا سکتا ورنہ چاند کی وہاں کیا مجال ہے حاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ میں وہ روایت نقل فرمائی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہاں تو چہرے انور پر یمشوائیں ہوتی تھی یمشوائیں ہوتی تھی رات کو اگر سوئی میں دھاگہ ڈالنا ہوتا چہرہ انور کے قریب کر کے سوئی میں دھاگہ ڈال لیتا میرے محترم دوستو ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راہ پر لگایا ہے یہ راہ حق راہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں جاؤں گا صرف ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں ایک تو ابھی ابھی مجھے یاد آئی اور میں اپنے حدیث پاک کے سبق میں بھی سنایا کرتا ہوں اور خصوصاً اس حدیث پر جب پہنچتا ہوں تو میں سنایا کرتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے ابتدان تو آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایوکو محمد تو بعد میں حضرات صحابہ اکرام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیازی مجلس بنا دیجی کہ آنے والے کو پوچھنا نہ پڑے ممتاز شخصیت کی طرف خودی متوجہ ہو جائیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے اور اصحاب محدثین نے اصحاب کتب سیحاں نے بھی نقل فرمایا ہے اس حدیث کو لے کر حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اعتراض کیا کہ ادھر کہتے ہو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یوں تھا اور اسم عیار کا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بھی ہم پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ کے اشعار ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ شَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَائِ ہمارا بھی سورج ہے آفاق کا بھی سورج ہے لیکن فرماتی ہیں میرا سورج آفاق کے سورج سے بہتر ہے شَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ شَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَائِ لوگوں کا سورج تلو ہوتا ہے فجر کے بعد میرا سورج تلو ہوتا ہے عشاء کے بعد جمال و خسن کا یہ کمال تھا اور ادھر حدیث میں ہے کہ آنے والے آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایوکم محمد وہ پہچان نہیں سکتا تھا اگر تو اس معیار کا خسن و جمال تھا تو وہ ایک سمکتی شخصیت تھے آنے والے کو پہچان لینا چاہیے تھا تو بتاؤ یہ حدیث ٹھیک ہے یا آپ کے آقا علیہ السلام سے متعلق جو خسن و جمال کے اقوال ہیں وہ صحیح ہیں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دونوں صحیح ہیں اور بڑی عجیب بات ہے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جو انوار کی بارش ہو رہی ہوتی تھی اور وہ اس قدر تیز ترین ہوتی تھی کہ پاس بیٹھنے والے بھی اس نور سے منور ہوئے ہوتے تھے وہ نورانی شوائیں اتنی چمکدار تھی صحابہ بھی اس نور سے منور ہوئے بیٹھے ہوتے تھے کہ آنے والا نہیں پہچان سکتا تھا تو وہ پوچھتا تھا ایوکم محمد حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ برے صغیر متحدہ ہندوستان میں اگر پیدا نہ ہوتے تو بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے قادیانیت جو اب پھیلی ہے اس سے سو گناہ زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے تکوینی آت ہیں جس دور میں نمرود تھا اللہ نے اسی دور میں ابراہیم مبعوض فرمائے جس دور میں فرعون تھا موسیٰ اسی دور میں تشریف لائے جس دور میں ابو لہب اور ابو جہل جیسے خطرنا خدا کے دشمن تھے اسی دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس دور میں قادیان کا دجال اس خطے میں نمودار ہوا خدا بند زلجلال نے امیر شریعت غطل حریت خطیب الامت جیسے لوگ اس خطے کو عطا فرمائے بلا مبالغہ بات ہے کہ حضرت کے ایک ایک بیان اور ایک ایک تقریر سے لاکھوں لوگوں کا ایمان بچ جاتا تھا ہمارے والد اگرامی حدث اللہ اسیر رہو کے ایک دوست تھے حضرت والد صاحب فرماتے تھے انہوں نے مجھے خود سنایا اور وہ اس مجمع میں شامل تھے جو دلی کے ایک بہت بڑے میدان میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی اور تقریریں کوئی ہم جیسے لوگوں کی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جن کا علم جن کی حمد آدھے پون گھنٹے گھنٹے میں جواب دے جائے حضرت امیر شریعت کی گفتگو چار گھنٹے کی ہوتی چھ گھنٹے کی ہوتی عشاء کے بعد شروع ہوتی فجر تک چلتی وہ تو بیانات ہوتے تھے خطیب تھے ان کا علم ہوتا تھا ان کی روحانیت ہوتی تھی نہ جانے ان کی ایک ایک تقریر میں کیا کچھ عوام کو دیا جاتا تھا فرماتے ہیں کم و بیش اس مجمع میں ایک لاکھ سے زائد انسان مسلمان موجود تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کے پاس ایک پرچی آئی حضرت نے پرچی دیکھی بیان رو کر یوں دعا کی اور تقریر شروع فرما دی مسلسل تقریر چل رہی یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ تھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی ذرا سی دیر کے بعد بادلوں کی گرج شروع ہو گئی اگلے چند لمحات میں بارش شروع ہو گئی اب کیا بارش شروع ہو گئی ادھر بارش زور پر ادھر حضرت شاہ جی زور پر جو اس کا پانی کا بہاو تیز ادھر قرآن کی رفتار تیز ایمان کی شوائیں تیز وہ صاحب بتاتے ہیں کہ لوگ بیٹھے تھے کہ وہ اتنی بارش تیز ہوئی کہ اکڑوں بیٹھنا شروع ہو گئے کہ فرض میدان گیلا ہونا شروع ہو گیا نیچے بیٹھنا دشوار ہو گیا کچھ لوگ اٹھے شاہ جی بس کرو کہا بتاؤ بارش رحمت ہے کہ نہیں کہا جی رحمت ہے کہا پھر رحمت سے کیوں بھاگتے ہو پھر شروع ہو گئے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا مجمع پھر مسحور ہو گیا کچھ دیر اور گزری بارش اور تیز ہوئی مجمع کھڑا ہونا شروع ہو گیا کہا شاہ جی بس کرو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ارے بتاؤ بارش رحمت ہے کہ نہیں کہا جی رحمت ہے کہا پھر رحمت سے کیوں بھاگتے ہو پھر اگلے پہلوں پر گفتگو شروع اللہ اکبر کتے بڑے لوگ تھے لوگ حضرت شاہ جی کی تحریک کو بولتے ہیں شاہ جی کی جرت کو بولتے ہیں شاہ جی کی بے باقی کو بتاتے ہیں شاہ جی کے تعلق معلہ کو کم لوگ بتاتے ہیں کم لوگ جانتے ہیں بارش اور پڑ گئی مجمع عقیدت مندوں کا تھا سچے مسلمانوں کا تھا غیور انسانوں کا تھا کون چھوڑ کے جا سکتا تھا شاہ صاحب کو ان کی تو آواز سن کر پرندے رک جاتے تھے لو بھئی امیر شریعت تلاوت کر رہے ہیں آج ہم پرندے بھی سن لیں حجیب کچھ دیر گزری لوگوں نے کہا شاہ جی بس کرو کہا بولو بھئی بارش رحمت نہیں کہیں سے آواز آئی شاہ جی اب زحمت ہو گئی شاہ جی اب زحمت ہو گئی شاہ جی نے کہا اب جواب آ گیا فرمایا یہ میں پرچی پڑھتا ہوں تمہارے سامنے پرچی پہ لکھا ہے نبوت رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور رحمت کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے آپ کیوں کہتے ہیں نبوت ختم ہے بتا نہیں آپ میرے بھائیوں کو بات نہیں سمجھائی میں نہیں سمجھا سکا سبحان اللہ تو کہو اچھی سی کہا پرچی والے نے لکھا ہے نبوت تو رحمت ہے اور رحمت کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے اور آپ کہتے ہو نبوت ختم ہے اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں نبوت رحمت ہے آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا چلا رحمتی رحمت تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ رحمت کا سلسلہ جب پہنچا تو اپنے انتہا کو پہنچ چکا اب اس انتہا کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ رحمت نہیں زحمت ہی زحمت ہے آپ دیکھیں کس قدر وہ نابغہ عصر ہیں کس قدر اللہ سے تعلق ہے کہ ایک سوال کا جواب دینے کے لیے خدای نظام کو حرکت کرا ڈالی خدا کا نظام ایک بندے کے لیے متحرک ہوا کہ میرا بندہ بجور ختم الرسول کا کی جبوت کا سچا پہرے دار آج ایک بات سمجھانا چاہتا ہے مسلمانوں کو امت محمدیہ کا ایمان بچانا چاہتا ہے لو اس کے لیے نظام کو حرکت دے دو یہ اس نوعیت کے عجیب و غریب لوگ تھے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ یہ نکتہ تو ہے حضرت خاجہ فرید الدین خاجہ فرید یہ کوٹ مٹھن والے ہمارے استاد یہ بڑے عالم بھی تھے اور یہ شراقات خیالی تک کے اسباق بھی پڑھاتے تھے معقولات کے بھی بڑے ماہر تھے اور وہ نکتہ آج بجھے دی چاہا کے میں فٹ کروں مجلس احرار اسلام پر ہمارے استاد محترم تھے بڑے اونچے درجے کے معقولات و منقولات کے امام تھے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی قدس اللہ وسر رہو پاہر والی ریاست بھاولپور کے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے تلامیزہ میں سے تھے فرمایا یہ خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ کا نکتہ ہے جن اکابر مشاہد کے ساتھ لقب سیغہ جمع کے ساتھ لگا ان کے اندر متنوع نوعیت کی جامعیت تھی حضرت کعب احبار یہ عالم بالتورہ تھی والینجیل ہونے کے ساتھ عالم بالقرآن بھی ہوئے خاجہ عبید اللہ احرار وہ بھی اسی طرح علم شریعت اور علم روحانیت دونوں کے آئمہ میں سے ہیں تو جی چاہتا ہے یوں کہوں یہ مجلس احرار اسلام ہماری اسلامی تحریکوں میں اسلامی جماعتوں میں یہ وہ جامع جماعت ہے شورش کاشمیری نے جو احرار کی تحریکیں لکھی ہیں وہ بارہ تحریکیں ہیں احرار نے صرف دفاع ختم نبوت کی جنگ نہیں لڑی اس نے تو دفاع وطن کی بھی جنگ لڑی احرار اسلام نے کیسے ہمارے عزیز محترم ابھی بتا رہے تھے کشمیر کی جنگ لڑی بارہ تحریکوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان بارہ کا تعارف کرایا ہے تحریک مد صحابہ بھی اسی کا ایک حصہ تھی احرار اسلام بہت ساری ہماری اسلامی جماعتوں نے اسلامی تحریکوں نے کارہائے نمائے سر انجام دیئے ہیں سب کو صد سلام اور صد آفری سب پر لیکن احرار اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے اندر ایک جامعیت تھی دین کے تمام شعبوں کی اس کے اندر خدمت تھی اور خصوصاً صرف مرزا کی مخالفت نہیں تھی مرزا کے دعوہائے باطل کی تردید نہیں تھی بلکہ مرزا کے اباؤ اجداد کو اس خطے سے نکالنے کی بھی ایک مضبوط تحریک تھی یہ تحریک احرار اسلام اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب کریں مجھے عنوان تو دیا گیا تھا کہ میں احرار اسلام کی تاریخ سے مطالق کچھ عرض کروں وہ ہمارے عزیز محترم نے ہی فرما دیا اس پر کچھ مزید اضافے کی ضرورت نہیں تھی اب وقت بھی ختم ہو گیا میں اپنے انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین